السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد آج کا ہمارا سبق سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو اٹھالیس سے لے کر ایک سو باون تک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِكُلِّن اور ہر ایک کے لئے وَلِكُلِّن اور ہر ایک کے لئے وِجْهَةٌ ایک سمت ہے وِجْهَةٌ ایک سمت ہے یعنی وِجْهَةٌ جس طرف انسان مو کرتا ہے جس جگہ پر جس جانے مو کرتا ہے اس کو وِجْهَة کہتے ہیں سمت وَلِكُلِّن وِجْهَةٌ اور ہر ایک کے لئے ایک سمت ہے ہوا وہ مولیہا مو پھیرنے والا ہے اس کی طرف ہوا وہ مولیہا مو پھیرنے والا ہے اس کی طرف فَسْتَبِقُوا فَسْتُمْ ایک دوسرے سے آگے بڑھو فَسْتَبِقُوا فَسْتُمْ ایک دوسرے سے آگے بڑھو الْخَيْرَاتِ نیکیوں میں اَيْنَمَا تَكُونُ اَيْنَمَا جَهَاں کہیں بھی اَيْنَمَا جَهَاں کہیں تَكُونُ تم ہوگے يَأْتِي لَے آئے گا يَأْتِي لَے آئے گا بِكُمْ تمہیں بِكُمْ تمہیں اللہ اللہ تعالی جميعاً سب کو اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے اب اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے ایک مو کرنے کی جگہ ہے وہ غسی کی طرف پھننے والا ہے تم نے کیا ہے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے اصل میں اس آیت میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ جو تھا وہ کعبہ تھا لیکن بعد میں ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی سے اپنا قبلہ متعین کر لیا جیسا کہ پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا کہ یہودیوں نے بیت المقدس کے سخرہ کو قبلہ قرار دے دیا اور نصارہ نے اس کے مشرقی جانب کو اپنے لئے قبلہ بنا دیا اور اب اللہ رب العالمین نے تمہارے لئے کعبہ کو قبلہ مقرر کر دیا تو اللہ کہتے ہیں اس سے میں لوگوں سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ کونسی سمت افضل ہے اصل نیکی کیا ہے اصل چیز کیا ہے نیکیوں کے اندر سبقت کرنا فستبق الخیرات اصل کام یہ کہ تم نیکی کے کاموں میں سبقت کرو اس کا احتمام کرو جہاں کہیں بھی ہو تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا پڑے گا جہاں پر بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہیں لے کر آ جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے اور آگے آیت نمبر ایک سو ستتر کے اندر یہ بات آئے گی اللہ نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ انسان مشرق یا مغرب کے جانب رکھ کر لے لیکن نیکی کیا ہے وہ آگے پوری تفصیل موجود ہے یعنی کہ انسان کو نیکی کے کاموں میں سبقت لینی چاہیے مثال کے طور پر نماز کے اندر نیکی کیا ہے نماز کو وقت پر ادا کرنا پہلی صف میں پہلی تکبیر کے ساتھ شامل ہونا اور اسی طرح بندہ باوضو ہو اچھی طرح وضو احتمام کے ساتھ وضو کر کر آئے پہلے نوافل پڑے بعد کے نوافل پڑے یہ نماز کی اندر سبقت لے جانا ہے فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ حَيْسُ اور جہاں سے بھی وَمِنْ حَيْسُ اور جہاں سے بھی خرجتا تو نکلے خرجتا تو نکلے فَوَلْ لِي پس پھیل لے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے فَوَلْ لِي پس پھیل لے وجہ کا اپنے چہرے کو کہاں پر شطر المزید الحرام مزید حرام کی طرف وَإِنَّهُ اور بے شک وہی وَإِنَّهُ اور بے شک وہی لَلْحَقُّ یقیناً حق ہے لَلْحَقُّ یقیناً حق ہے مِنْ رَبِّكَا تیرے رب کی طرف سے وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِنْ اور اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے عَمَّا اس سے جو تَعْمَلُونَ تم عمل کرتے ہو تَعْمَلُونَ تم عمل کرتے ہو وَمِنْ حَيْسُ خَرَشْتَا اور جہاں سے بھی آپ نکلیں فَوَلْ لِي وَجْحَقْ پس پھیل لیجئے اپنے چہرے کو شطر المزید الحرام مسجد حرام کی جانب وَحَيْسُ مَا كُنْتُم وَحَيْسُ اور جہاں وَحَيْسُ مَا كُنْتُم اور جہاں کہیں بھی تم ہوگے یا جہاں کہیں بھی تم ہو فَوَلُّو فَسْفِلْ لُو بُجْو حَقُم اپنے چہروں کو شطرہو اس کی جانب یہاں پر تمام لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کیوں؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکمت بیان کی لِأَلَّهُ تاکہ نَا لِأَلَّهَ تاکہ نَا يَقُونَ ہو یعنی لِأَلَّهَ يَقُونَ تاکہ نَا رہے لِلنَّاسِ لوگوں کے لئے عَلَيْكُم تمہارے خلاف حُجَّتٌ کوئی دلیل کوئی حُجَّت إِلَّا اللَّذِينَ سِوَائِ اُن لوگوں کے جنہوں نے ظَلَمُ ظُلُمْ کیا مِنْهُمْ اِنْمِسَے فَلَا تَخْشَوْهُم پَسْ مَتْ ڈَرُو انسے فَلَا تَخْشَوْهُم پَسْ مَتْ ڈَرُو انسے بَخْشَوْنِ اور مجھ سے ڈرو بَخْشَوْنِ اور مجھ سے ڈرو وَلِأُتِمَّا اور تاکہ میں پوری کروں نعمتی اپنی نعمت کو عَلَيْكُم تم پر وَلَعَلَّكُم اور تاکہ تم تحتدون ہدایت پاؤ کما جس طرح ارسلنا ہم نے بھیجا ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسولا ایک رسول منکم تم ہی میں سے یطلو جو پڑتا ہے علیکم تم پر آیاتنا ہماری آیتیں وَيُزَكِّیکُم اور وہ تمہیں پا کرتا ہے وَيُعَلِّمُكُم اور وہ تعلیم دیتا ہے اور وہ سکھاتا ہے تمہیں الْكِتَابَ کِتَاب وَالْحِكْمَتَ وَيُعَلِّمُكُم اور وہ تمہیں سکھاتا ہے مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُون جو تم نہیں جانتے تھے فَذْكُرُونِ پس مجھے یاد کرو اذْكُرْكُم میں تمہیں یاد کروں گا وَشْكُرُونِ اور شکر کرو میرا وَلَا تَقْفُرُون اور ناشکری نہ کرو میری اور میرے ساتھ کفر نہ کرو اب یہ جو آیات آپ نے پڑھی اس کا آپ تھوڑا سا مفہوم سمجھ لیں کیونکہ کچھ زیادت ترتوہی ہے جو آپ نے پیچھے پڑھ لی ہے اور یہ مسئلہ میں نے تفصیل کے ساتھ پیچھے بیان کر دیا ہے اللہ رب العالمین نے بار بار بیت اللہ کو قبلہ مقرر کرنے کا حکم دہر آیا ہے اور یہ حکم کیوں دہر آیا ہے اس کی حکمتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ایک حکمت اللہ تعالی نے یہ بیان فرمائی کہ لوگوں میں سے کسی کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہے کہ کہیں اہل کتاب یہ نہ کہہ دیں کہ پہلی کتابوں میں تو آخری نبی کا جو قبلہ تھا وہ بیت اللہ تھا کعبہ تھا تو یہ بیت المقدس کے جانب رکھ کر کے نماز کیوں پڑتا رہا یا پھر کوئی کفار عرب یہ نہ کہہ سکے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ تھا وہ بیت اللہ تھا اور نبی علیہ السلام نے تو بیت المقدس کے جانب رکھ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں تو اللہ فرماتے کسی کے پاس کوئی دلیل نہ رہے کوئی حجت نہ رہے کہ وہ تمہارے خلاف رہا لیکن وہ لوگ جو انصاب نہیں کرتے وہ خاموش نہیں رہیں گے وہ آپ کے بارے میں یہ باتیں کریں گے لیکن اللہ نے فرمایا آپ نے کیا ہے ان سے نہیں ڈرنا مجھ سے ڈرنا اور دوسری حکمت اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمائی کہ جس طرح اس آخری امت کے احکام قیامت تک مکمل اور غیر منسوق کر دیا گئے ہیں اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنی اس نعمت کو بھی مکمل کر دیا کہ تمہارا جو اصل قبلہ تھا وہ تمہیں واپس دے دیا اور نمبر تین حکمت یہ ہے کہ دوسرے احکام کی طرح قبلے میں بھی اللہ تعالی نے تمہیں راہ حق کی ہدایت نصیب کر دی ہے اب شروع آیات سے یہاں تک نبی علیہ صلی اللہ علیہ قابع کی طرح رکھ کرنے کا حکم کتنی مرتبہ آیا ہے تین مرتبہ اور مسلمانوں کو یہ حکم دو مرتبہ آیا ہے اور اس کا حق ہونے کا تذکرہ کہ یہ حق ہے اس کا ذکر تین مرتبہ آیا اور ہر جگہ اس کی طرح رکھ کرنے کا حکم بھی کتنی مرتبہ آیا ہے تین مرتبہ تو اس سے اس حکم کی تعقید اور اس کی شان بالکل واضح ہو رہی ہے اب درمیان میں دوسرے جملہ جو اہل کتاب کا اس کے حق ہونے کو جاننا پھر اللہ تعالیٰ کا تمہارے عمل سے بے خبر نہ ہونا یہ عبارات لانے کے بعد اس کے اندر مزید اللہ تعقید پیدا فرما دی اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہ جس طرح ہم نے سیدنا عبراہیم علیہ صلی اللہ کی دعا قبول کی کہ اللہ اس میں ایک نبی مبعوث کر دے تو اسی طرح عبراہیم علیہ صلی اللہ نے کعبے کے بارے میں دعا کی دی یہ دعا ان کی قبول کر لی پھر آگے اللہ رب العالمین نے فَسْقُرُونِ بس تم مجھے یاد کرو اب یاد کرنا یہ صرف زبان سے یاد کرنا نہیں زبان سے یاد کرنا بھی دل اور عمل سے بھی یاد کرنا یہ صرف انسان ذکر ہی کرتا رہے باقی معاملات چھوڑ دیں نہیں ذکر بھی کرنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے عمل جو آپ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے ذکر ہے آپ دل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ بھی اللہ کا یاد کرنا ہے زبان سے یاد کرتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے تو ذکر کیا ہے زبان سے بھی تعلق رکھتا ہے دل کئی مرتبہ سنی بھی ہوگی کہ اللہ حب العالمین کیا ہے جو بندہ اللہ حب العالمین کو نفس میں یاد کرے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں جو کسی جماعت میں یاد کرتے ہیں اس سے افضل بہتر جماعت میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں مشکرو لی اور شکر ادا کرو اسی طرح یاد رکھو شکر بھی شکر بھی یہ زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے اور عمل اگر نعمت کے مطابق نہ ہو تو یہ شکر نہیں کہلاتا نعمت کے مطابق انسان کو عمل کرنا چاہیے وَلَا تَقْفُرُونِ اور ناشکری نہ کرو کفر بھی مراد ہے کہ ہر قسم کی ناشکری ہر قسم کی کفر سے بچو چاہے وہ وہ زبان سے ہو عمل سے ہو کہ انسان زبان سے تو الحمدللہ کے تفرے لیکن اس کے معاملات کیا ہوں وہ شرق پر مبنی معاملات ہوں اللہ تعالی کی نرازگی والے معاملات ہوں تو یہ ناشکری کہلاتی ہے تو زبان سے بھی اور عملی طور پر بھی انسان اس بات کو ثابت کرے کہ میں رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے